السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شخص زبان سے یہ کلمات کہہ دے رضیب باللہ رب و بالاسلام دین و بی محمد النبی تو یہ کلمات اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں کہ پانچ حدیثیں سن لیں کہ جو یہ کلمات کہتا ہے اسے پہلا انام یہ ملتا ہے کہ اللہ ظل جلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں دوسرا انام کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم انسان سے خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ملالے رضیب باللہ رب و بالاسلام دین و بی محمد النبی و بالقرآن حکم کہ میں نے قرآن کو بھی اپنا حاکمان لیا ہے میں راضی ہوں اللہ کو اپنا رب مان کر اسلام کو اپنا دستور مان کر اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو اپنا آخری پیغمبر مان کر راضی ہوا ہوں تو اللہ ظل جلال اسے دنیا میں ظالموں سے محفوظ رکھیں گا تیسرا انعام قیامت کا دن ہوں گا جب ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا تو یہ کلمات کہنے والا خوش نصیب اس کی سفارش محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے چوتھا انعام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اس بات کی زمانت اور گیرنٹی دیتا ہوں کہ کہنے والا یہ کلمات کہہ کر دیکھے اور عمل کرے تو میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کروں گا پانچ بائی نام بھی سنگیجئے کہ جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوں گا اللہ تعالیٰ اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سوا بیچاری کے لیے اسے اپنے عزیز و اقاریب اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں